زندہ آباد زندہ آباد ایم کیل نریکہ کو فیل مت کرو مت کرو مت کرو ایم کیل نریکہ کی لائیویلٹی کلیر کرو کلیر کرو کلیر کرو کلیر کرو تیراج زندہ آباد آفاز زندہ آباد آج آل جمعہ کشمیر پنچائت کانفرنس کی بیٹھک جو ہے میٹنگ جہاں بلاک ہیڈکوارٹر دنسال کی پنچائت جنراب میں ہوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جہاں پہ جتنے بھی سرپینس ایوان ہمارے بلاک دنسال کے پندرہ پنچائتوں کے سرپینس ایوان اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈپٹی سرپینچ ہمارے ایک سرپینس ایوان ہمارے پینس ایوان تمام لوگ آپ دی جو مہلائیں سرپینچ ہیں وہ بھی جہاں پہ موجود ہیں اور آج کا جو مین ماقف اور مقصد تھا ہماری میٹنگ کا وہ جہی ہے کہ ایم جی نریکہ سکیم کو فیل کرنے کا بڑا شڑی انتر جو ہے پورے بھارت کے اندر کیا جا رہا ہے اور ایم جی نریکہ فلیر شپ سکیم جو ہے جے میلین لوگوں کو روزگار دیتی ہے پورے ہندوستان کے اندر اور جے روزگار دوزار پانچ ساتھ سے لے کر گھر بیٹھے بٹھائے جے روزگار مل رہا ہے لیکن آج سرکار کی طرف سے ایم جی نریکہ کے اوپر ایک فرمان جو ہے نیا جاری ہوا ہے کہ ایم جی نریکہ سکیم کے دیاری داروں کی لگ رہی ہے وہاں پہ دو وار بائیومیٹری ہوگی یہ ایمپاسیول ہے چونکہ جمہو کشمیر کے اندر ہر ایک ٹی اے کے پاس ہر ایک جی اے کے پاس ہر ایک جی آر ایس کے پاس ہر ایک پنچائی سیگٹری کے پاس پانچ سے چھے چھے پنچائیتیں ہیں اور ایک جی آر ایس چھے پنچائیتیں جو منیٹر کر رہا ہے جو چلا رہا ہے سرکاری کام کر رہا ہے وہ پاسیول ہی نہیں ہے کہ وہ ہر پنچائت کے میں جا کر اور ہر جگہ لوکیشن پہ جا کر وہ جیوٹیک کرے اور دوسرا اس سے دو سو ستائیس رپے میں جمہو کشمیر کے اندر جہاں ہمارے ایم جی نریگا کے دیاری داروں کو دیاری دی جا رہی ہے اور باقی ریاستوں کے اندر پورے بھارت کے اندر باقی ریاستوں کے اندر جو دیاری ہے کہیں چار سو رپے آوی ہے کہیں ساڑھے تین سو بھی ہے اور اس لیے آل جمہو کشمیر پنچائت کانفرنس ڈیمانڈ کرتے ہیں آدمی پردان منتری جی کے آگے ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم لوگ عمید شاہ صاحب کے آگے ہمارے آنریویل ہوم منسٹر صاحب کے آگے ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں پرجور ہمارے آنریویل لفٹین گورنر منو سنہ صاحب سے کہ فوری طور پہ جے سرکاری فرمان جو ہے ایم جی نریگا کے مطلق اس کو باپس لیا جائے جمہو کشمیر کے اندر پہاڑی ایریا ہے اس پہاڑی ایریا میں ناممکن ہے دو بار ہائے کا ذریعہ لگانا جہاں نیٹ ورک پر آولم ہے